پشاور سے آپ کو افسوسنا خبر دیتے ہیں جہاں ایم این اے سابق بیروکریٹ گلزار خان علالت پر انتقال کر گئے ہیں گلزار خان پاکستان تریک انصاف کے ٹکٹ پر پشاور اینڈے چار سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے گلزار خان ڈیپٹی کمیشنر پشاور پولیٹیکل ایجنٹ شمالی وزیرستان اور دیگر عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کی نمائندہ فوزیہ زیب سے فوزیہ زیب بتائے گا فوزیہ زیب کیا آپ ہم سن سکتی ہیں آپ کو بتائیں گے کہ پشاور سے ایم این اے اور پاکستان تریک انصاف کے رہنمہ انتقال کر گئے ہیں طویل علالت کے بعد وہ انتقال کرے ہیں ان کے گھر پر اس وقت سوک کا سماہ ہے اور لوگوں کا تانتہ بھی بندہ ہوا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ پشاور سے ایم این اے پاکستان تریک انصاف کے رہنمہ انتقال کر گئے ہیں طویل علالت کے بعد وہ انتقال کر گئے یہ افسوس لا خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں فوزیہ زیب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں فوزیہ زیب بتائیے گا اس بارے میں یہ بلکل یہ ہے میں نے بلکار جو پشاور کی ہلکی این اے پاکستان تریک انتقال ہوئے تھے اور یہ دوہزار تیرہ میں پیٹی آئی کے ٹکس سے منتقال ہوئے تھے ان کو پشتے جنہوں جو ہے وہ دل کا دورہ پڑھا تھا جو کہ تشاور کی ہلکی ہرسپیٹل میں دیرے علاج کی ہلکل جو ہے انتقال ہو گیا ہے یہ بتاتے چلوں کہ میں نے گلدار احمد جو ہے وہ ڈیپی کمیشنر تشاور کونے کے ساتھ ساتھ جو ہے پولٹیکل ایٹرن نور پہ زیبستان بھی رہے چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ چیف کمیشنر افغان ریفجیزی رہے چکے ہیں ان کا نمازی جنازہ جو ہے ان کے ابائی علاقے میں آج چار بجے ہوگا ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکنا ہے انہا للاہی وا انہا الہی راجعون فوزی عزیب شکریہ